اس کو سمجھنا بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے اس لئے کہ سارے کے سارے اسی چیز کا آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے صحیح ہیں ہمارے طرف آؤ وہ بولتا ہے ہم صحیح ہیں ہمارے طرف آؤ اور یہ کر کے بھی ہم نے دین میں جو ہے بھی تکڑے کیے اور ساتھ میں آپس میں بھی جو ہے تکڑے تکڑے اور گروہ ہم نے جو بنا دیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیچویشن کو اس سیناریو کو بخوبی بھاپ لیا تھا کہ امت یہ کرنے والی ہے اور اللہ نے آپ کو وہی کے ذری یہ بتا دیا تھا تو آپ نے اس چیز کو پہلے بتا دیا جو ہمیں ترمیزی کی روایت ہے اور ہم اتنا شدید اختلاف کرنے والے ہیں کہ پشلی قوموں کو بھی ہم شرمندہ کرنے والے ہیں اپنے اختلاف سے اور دین کو باٹنے میں مچھرکوں نے اپنے دین کو باٹا اپنے آپ کو باٹا ہم لوگ ان کو بھی شرمندہ کرنے والے ہیں اللہ کے رسول نے اس بات کو بیان کر دیا آئیے حدیث اس طرح سے آپ نے فرمایا یہودیوں میں اکتر فرقے بنے سیونٹی ون نسارہ میں بہتر فرقے بنے سیونٹی ٹو اور میری امت میں تیرے حد تر فرقے بنیں گے سیونٹی تھری اسی سے میں نے کہا ہم لوگ اختلاف میں ان سے بھی آگے جانے والے ہیں وہ سیونٹی ون تھے کیونکہ پچھلے ہیں نا ہم سے پچھلے گزرے ہوئے سیونٹی ٹو تھے تم سیونٹی تھری کرنے والے ہو ان سے ایک زیادہ پھر آپ سے نے فرمایا اور کہا تیرہ تر فرقوں میں بڑھ جاؤں گی اور وہ تمام کے تمام فرقے آگ میں جائیں گے سیوائے ایک کے فرمایا وہ فرقہ کون سا ہوں گا یہ بتا دیجئے صحابہ بہت اٹنٹیو رہتے تھے نا جات کی بات ہو رہی آخر کون سا فرقہ ہے کون سا گروہ ہے جو سیونٹی تھری میں جب پارٹ ہو جائیں گے دن کی لوگ کر لیں گے ہم کس سے جڑے کون سا ہوں گا آنے والے لوگ کس کے اوپر چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا الجماع جماعت کے ساتھ رہنا یہ گمرانی ہوں گی لیکن اس میں بات واضح نہیں ہو رہی ہے ہر شخص دعویٰ کر رہا ہماری جماعتیں ہم اکبر ہم زیادہ ہیں ہماری جماعتیں ہم اکبر ہم زیادہ ہیں الجماع کی اس لفظ سے تفصیل نہیں مل رہی ہے اب آئیے اسی حدیث کو اللہ کے رسول نے اور ایک دوسری مقام پر اور تھوڑا ایکسپلین کین ڈیٹیل گئے آپ الجماع تیک جگہ کہہ دیا جامع ترمیزی کی معروف اور مشہور اور صحیح روایت دوسری روایتیں حسن پوری اس میں دیکھیں اس الجماع کی تفسیر آپ نے کی اور فرمایا یہ حدیث جو ہے صحیح الجامعے کے اندر آتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روایت میں نیو فرمایا سنیے حدیث یہ حدیث سمجھو اس کی تفسیر ہے جو الجماع والی حدیث آپ نے فرمایا ایک روایت میں آپ نے فرمایا اور کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ فرقے ناجیہ نجات پانے والا فرقہ کونسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کی وضاحت کی سن لیجی کیا وضاحت کی اور فرمایا اور کہا مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ الْيَوْمِ الجماع سے مراد وہ طریقہ مَا آنَا عَلَيْهِ جس پر آج میں ہوں وَأَصْحَابِ اور میرے صحابہ ہے الْيَوْمِ آج کے دن تو سمجھ گیا وہ الجماع کون ہے وہ جماعت کونسی ہے جو اس طریقے پر ہے جس طریقے پر اللہ کے رسول اور صحابہ تھے کیا فرما آپ نے مَا آنَا عَلَيْهِ جس پر میں ہوں وَأَصْحَابِ میرے صحابہ ہے الْيَوْمِ کے لفظ آج مطلب آج جو دین میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں جو اس پر ہوں گا وہ الجماع ہے وہ فرقے ناجیہ ہے مطلب پتا چلا جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جیسے کہ صحابہ نے سمجھا ویسے اگر ہے تو پھر وہ کامیاب گروہ ہے سکسسفل لوگ ہے اور آخرت میں پیراڈائز جنت اٹین کرنے والے لوگ ہیں اور